اپنا شدک پورا کرنے کے چکر میں رویندر جڈیجہ نے کیا سرفراس خان کو رن آؤٹ تو بڑھ کے ایک اپتان روید شرما سرفراس خان کا بھی پھوٹا غصہ تو مچ گیا بوال وہی میچ کے بعد پریس کانفرنس میں سرفراس خان نے جڈیجہ پر چوکانے والا بیان دیا جسے سن کر آپ بھی حیران رہ جائیں گے یہاں بتائیں گے پوری خبر تو اس ویڈیو کون تک ضرور دیکھیں اور اگر آپ بھی سرفراس خان کے فین ہو تو اس ویڈیو کو ایک لائک ضرور کریں اور کمنٹ کر بتائیے گا کی اس رن آؤٹ میں کس کی غلطی تھی دوستو انگلیند کے خلاف راج کوٹ ٹیسٹ میچ کے پہلے دن بھارتی ٹیم نے اچھا سکور کیا پہلے دن کے کھیل کے بعد ٹیم انڈیا کا سکور پانچ وکٹوں کے نقصان پر 326 رن ہے روید شرما اور رویندر جڈے جانے شرک جڑے سرفراس خان کا ڈیبیو تھا اور وہ اس مخابلے میں مکھے آکرشن کا کیندر رہے حالانکہ وہ دربھاگے پونٹ تاریخے سے آؤٹ ہوئے سرفراس خان نے ڈیبیو ٹیسٹ میں ایک توفانی انداز دکھاتے ہوئے انگلیند کے گنبازو کی جم کر دنائی کی اور بھارت کے لیے پہلے ٹیسٹ میں سب سے 3350 جلنے کا ریکارڈ بنا لیا اس کے بعد جڈے جا کے ایک غلط کال کی وجہ سے وہ رن آؤٹ ہو کر میدان کے باہر چلے گئے جڈے جا کافی سمیہ سے 96 کے سکور پر ہی کھڑے تھے اور ڈاٹ بال کھیلتے جا رہے تھے اس کے بعد وہ دیرے دیرے 99 رن پر پہنچ گئے لیکن پھر شتک جلدی پورا کرنے کے لیے انہوں نے سرفراس خان کو رن آؤٹ کرا دیا سرفراس چھا چھٹ گیندوں میں باسٹر رن منا کر کھیل رہے تھے جڈے جا 99 رن پر تھے تب انڈرسن کی گیند کو جڈے جا نے میڈ آن پر کھیل کر سرفراس کو بھاگنے کے لیے کہا سرفراس بھاگ گئے اور جڈے جا نے منع کر دیا جب تک وہ واپس آتے مارک وڈ نے نون سٹرائک چھوڑ پر سیدھا تھرو کر سرفراس کو رن آؤٹ کر دیا ان کے اس رن آؤٹ کا ذمہ دار جڈے جا کی غلط کول کو مانا گیا اور کپتان روید شرما بری طرح بڑھا گئے روید شرما کو اچھا نہیں لگا کیونکہ سرفراس اپنے پہلے ہی میچ میں انگلینڈ کے خلاف بیز وال کھیل رہے تھے روید نے کچھ کہا اور اپنی ٹوپی اتار کر وہیں پھیک دی ان کا رییکشن سوشل میڈیا پر تیزی سے وائرل ہو گیا اور سرفراس کے فینس نے ساتھ دیا وہیں میچ دیکھنے آئے سرفراس کے پتا اور ان کی بیوی بھی کافی نہیں راج دکھے حالانکہ بعد میں اگلی ہی گیند پر جڈے جا نے اپنے چوتھا ٹیسٹ سیکڑا پورا کر دیا لیکن وہ اپنے شدک کے لیے سرفراس کا وکیٹ بلیدان کر چکے تھے سرفراس نے محض اٹالیس گیندوں میں ہی اپنا آرچہ تک پورا کر دیا تھا اور انگلینڈ کی ناک میں دم کر دیا جڈے جا بھی جانتے تھے کہ ان سے غلطی ہوئی ہے اس لیے شدک جڑنے کے بعد بھی وہ اتنا خوش نہیں دیکھ رہے تھے وہیں میچ کے بعد سرفراس خان سے پریس کانفرنس میں اس رن آؤٹ کے بارے میں پوچھا گیا تو انہوں نے جڈے جا پر چوکانے والا بیان دیا سرفراس نے پہلے پریس کانفرنس میں بات کرتے ہوئے کہا آج میں بہت زیادہ خوش تھا جب مجھے پتا چلا کہ میں ڈیبیو کرنے والا ہوں کیونکہ میں کافی سمیں سے ٹیم انڈیا میں اپنی جگہ بنانے کے لیے سنگرش کر رہا تھا میرے پتا نے اس موقعے کا بہت انتظار کیا تھا اور آخر کار آج وہ دن آ گیا میں چاہتا تھا کہ میرے پتا کے ہوتے ہوئے میں بھارتے ٹیم میں ڈیبیو کروں اور آج میرا سپنا پورا ہو گیا اور اس کے لیے میں روید بھائی اور ٹیم منیجمنٹ کو دنیواد کہنا چاہوں گا سرفراز نے آگے کہا میں جب بلے بازی کرنے گیا تو شروعات میں تھوڑا نروس تھا پہلے رن کے لیے مجھے تھوڑا سنگرش کرنا پڑا لیکن جیسے ہی میں سٹ ہو گیا رنس کافی آسانی سے آ رہے تھے اس سپنرز کو میں اچھا کھیلتا ہوں اس لیے مجھے کافی آسانی ہوئی بلے بازی کرنے میں وہیں جڑے جا بھائی نے بھی میری بہت مدد کی شروعات میں جب میں نروس تھا تب انہوں نے آ کر مجھ سے بات کی اور مجھے سمجھائے جس نے میری بہت مدد کی سرفراز نے آگے رن آؤٹ پر بات کرتے ہوئے کہا ہاں رن آؤٹ ہو کر میں بہت زیادہ نراش تھا کیونکہ جس طرح سے میں بلے بازی کر رہا تھا مجھے یقین تھا کہ میں بڑا اسکور بناؤں گا لیکن رن آؤٹ کھیل کا حصہ ہے ایسا ہوتا رہتا ہے ہاں وہاں جڑے جا بھائی کی غلطی انہوں نے خود اسے مانا بھی ڈریسنگ روم میں آ کر انہوں نے مجھ سے معافی بھی مانگی حالانکہ وہ مجھ سے سینئر ہیں اور یہ ان کا بڑپن ہی ہے کہ انہوں نے مجھ سے معافی مانگی اس پاری میں تو میں شتک نہیں جڑ پایا لیکن کوشش کروں گا آگلی پاری میں ضرور ایک شتک لگاؤں تو دوستو سرفراز خان کے اس بیان پر آپ کی کیا رہا ہے کمنٹ ضرور کریں